بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج بھی ہمارا موضوع جو ہے وکلا ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی زیرے سرپرستی بننے والی یہ ہاؤسنگ سوسائیٹی جو چک شہزاد کے قریب ہے اس کے بارے میں کافی لے دے ہو رہی ہے کچھ مخالفے ہیں کچھ حامی ہیں تو کل جو ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو سینئر وکلا ہیں ان کے صدور ہیں جو باقی عددار ہیں انہوں نے وہاں پہ دورہ بھی کیا نظیر چوہن اینڈ کو کے جو لینڈ ڈریکٹر ہیں خواجہ بشیر صاحب ایک مرتبہ پھر تمام دستاویزات کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ کل انہوں نے جو وکلا موقع پہ گئے تھے ان کو کیا آہ مطمن کیا ہے ان کو کون سی چیزیں دکھائی ہیں اور جو سوال موضوع تمہ کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں وہ کیا ہیں کیا آپ نے وکلا کو مطمن کیا ہے خواجہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بہت ہی قابل احترام محضر انسانیں جناب بابر خلجی صاحب پہلے تم ان کو سلام پیش کرتا ہوں اتنے بڑے جھوٹ بولنے کا اور اتنا بڑا جو انہوں نے ریکارڈ پیش کیا کاش کہ اگر اس ریکارڈ کو وہ پڑھتے سمجھتے اور حقیقت ان کے نالج میں ہوتی کہ حقیقت کیا ہے تو میرے خیال میں وہ یہ بونس کی زندگی میں اتنے بڑے جھوٹ نہ بولتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ہم نے بار کو سپریم کورٹ بار کو یہ دعوت دی کہ آپ موقع پہ آئیں وزرڈ بھی کریں جو ہم نے روڈ بنایا وہ بھی دیکھیں اور ہم آپ کو دو زار کنال زمین لینڈ کا قبضہ بھی دیتے ہیں اس پر وہ ساری ٹیم ہمارے ساتھ گئی انہوں نے وزرڈ بھی کیا موقع بھی دیکھا اور دو زار کنال زمین کا ہم نے قبضہ بھی ان کے ہینڈ آور کر دیا اب اس میں یہ کل جو سٹوری میں سن رہا تھا بابر خیلجی صاحب کی میں پھر ایک بار بڑے اترام سے کہتا ہوں کہ عمر کے اس حصے میں جب انسان بونس کی زندگی میں اور رات اور صبح کا پتہ نہ اور پھر اتنے بڑے جھوٹ بولے وہ تو کسی کو بھی نہیں پتا ہے خاجہ صاحب ان کی کیا بات کرتے ہیں بابر خیلجی صاحب مجھے خود بھی نہیں پتا کسی کو بھی نہیں پتا نہ کسی جوان کو پتا ہے نہ کسی بڑے کو پتا ہے کسی صحیح بات ہے لیکن جب انسان اتنی بڑی ذمہ دار ذمہ داری کے ساتھ اتنی وہ غلط بات کرے تو میرے خیال میں اس میں نہیں خاجہ صاحب جو انہوں نے باتیں کیے میں وہ بعد میں آپ سے کوسچن کروں گا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کل سپریم کورٹ بار کے جو عودے داران ہیں وہ بھی اور جو جن وقلہ کے تحفظات تھے وہ بھی وہاں پہ گئے تھے جی جی وہی گئے تھے تو وہ کل کیا وہاں پہ بات چیت ہوئی وہ جب وہاں گئے انہوں نے موقع ملازہ کیا پھر ہم نے دو ہزار کنال جو پکتیں لگا کے تاریں لگا کے اور ان کو یہ بھی کہا دیکھیں ہمارے خلاف بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں بڑی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ یہ چیک کریں کہ یہ دس پندرہ ہزار کنال انسان یہاں پہ ہیں دس پندرہ ہزار لوگ یہاں پہ ہیں جن کی یہ زمینیں جو جدی وارث ہیں باپ دادہ سے وارث ہیں تو پہلے کوئی آدمی کسی نے مداخلت کیا کسی نے آکے صدر صاحب کے آگے جنرل سیکری صاحب کے آگے کلب حسین شاہ صاحب جو نیائی تھی اس علاقے میں مزد شخصید پائے جاتے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں ہم نے ان کو بھی دعوت دے کہ شاہ صاحب آپ بھی آئیں آپ بھی دیکھیں تو جب وہ گئے تو وہ بڑی خوشی خوشی سے واپس آئے اور انہوں نے ہمیں مبارک بات بھی دی اچھا جن وکلا کے تحفظات تھے جو کہتے تھے کہ جی یہ ہمارے حق پہ ڈالا گیا ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے اس کو نظرانداز کر دیا گیا ہے تو ان وکلا کا کل کے بعد کیا موقف ہے یا موقع پہ کیا موقف تھا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو لوگ جو وکلا برادری جن کے پلارٹ ہیں جو ممران ہیں اس میں وہ جب بھی سپریم کورٹ بار میں آتے ہیں کوسٹن کرتے ہیں تو وہ ان کو سیدھا کہتے ہیں جی آپ موقع پہ چلے جائیں آپ کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے یہ پروجیکٹ آپ کا ہے وہ ہمیں کال کرتے ہیں کہ یہ جی ہمارے لوگ آ رہے ہیں انہیں دیکھیں سب سے بڑی بات ہوئی ہے بابرکھل جی صاحب نے کہا کہ پانچ چھ کلومیٹر پیچھے جانے کی کیا ضرورت تھی تو شمشاد مانگر صاحب آپ نے بھی موقع پہ وزٹ کیا جب آپ ساری پوزیشن دیکھ کے آ رہے ہیں جہاں منومیٹ بن رہا ہے وہاں سے چھبیس سو فٹ مین پارک روڈ سے کتنی لینڈ بنتی ہے چھبیس سو فٹ تقریباً ایک کلومیٹر نہیں ایک کلومیٹر سے بھی کم ہے اچھا وہ کل جو لوگ خرشات رکھتے تھے ممبران وہ جب موقع پہ گئے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یا کتنی کتنی غلف بیانی سے کام لیا جا رہا ہے ہمیں بتا کبھی بتایا جا رہا ہے تیرہ کلومیٹر پیچھے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چھے کلومیٹر پیچھے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں یہ تو روڈ کے ساتھ جڑی ہوئی یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے وہ روڈ سے زیادہ دور نہیں ہے اور پھر دوسری سائیڈ پارک انکلیف جو سیڑیے کا سیکٹر اس سے ملی ہوئی ہے لیکن جو بابر خیلی صاحب کا کوئیشن تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اکتالیس سو کنال زمین جو سرنڈر کی گئی ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ یہ وقلہ کی ہو گیا اور یہاں پہ جو کمرشل ہوں گے وہ بیچ کے جو ہے وہ سبسیڈائز کیا جائے گیا اس کو تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اکتالیس سو کنال جو ہے وہ نظیر انڈکو کے حق میں سرنڈر کر دی گیا اور اس میں قلب حسن شاہ صاحب کا حصہ ہے یہ انہوں نے کوئیشن ریز کیا دیکھن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اماناللہ کنرانی صاحب کے بعد سید قلب حسن شاہ صاحب پریزیڈنٹ بن کے سپریم کورٹ باہر کے پریزیڈنٹ بن کے جب آئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی چونکہ ہم اماناللہ کنرانی صاحب کے ستائے ہوئے لوگ تھے انہوں نے ہم پہ افیاریں بھی کرائی جو کل اخباری تراشے بتائے گئے لیکن یہ نہیں بتایا خلجی صاحب نے کہ اس افیار کے ساتھ ہوا کیا یہ دیکھیں وہ یہ افیار ہے جو انہیں اخبار میں کل تراشے میں بتائے گئے نہیں وہ تو ہائی کوٹ نے ختم کر دی تھی آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی خاجہ صاحب بتایا تھا سنیں یہ افیار ہے جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ موزہ تماما موریا میں ناجائز قبضہ چھڑانے آم گئے تھے تو اتر منولا صاحب نے یہ کا انصاف کے تقاضے پورے کرتے انہوں نے کہا کہ جناب آپ قبضہ کرنے گئے تھے یہ قبضہ چھڑانے گئے تھے ناجائز قبضہ کہاں پہ تھا تو انہوں نے کہا جی یہ زمین ایکوائر ہو جی انہوں نے کہا کہ آپ مالکان کو پیمنٹ ہوگی ہے مالکان کے ساتھ آپ کی سٹیلمنٹ ہوگی ہے ہاں نہیں سر انہوں نے کہا تو پھر ناجائز قبضہ کیسے ہوا ہے پہلے مالکان کے ساتھ آپ سٹیلمنٹ کریں نگوسیشن کریں اگر مالکان اس چیز پہ مان جاتے ہیں تو پھر آپ قبضہ کس کے حکم سے گئے تھے انہوں نے چونکہ یہ ساری گیم اس وقت امان اللہ کرانی صاحب کی تھی وہ الیکشن قریب تھے وہ اپنے گروپ کو بتانا چاہتے تھے کہ میں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا جو ان کے خلاف گیا نہیں وہ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم کھڑے نہ رہتے تو یہ جو زمین یہ جو پلات ان کو ملنے جا رہے ہیں وہ قلعہ کو یہ بھی نہ رہتے لیکن خواجہ سب میرا کوئیشن یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوئی جو سب ہائی کورٹ نے ختم کر دی یہ پہلے بھی آپ نے بتایا مجھے یہ بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ وہ اکتالیس سو کنال جو زمین آپ سرنڈر کر رہے ہیں کہ وہ بھی وقلہ کی ہے لیکن اب آپ سرنڈر کر رہے ہیں یہ یہ کوئیشن ہے میرا سب سے بڑی بات یہ ہے جی ہم صرف وقلہ کو آٹھ ہزار ایک سو کنال زمین پہ جو اکوزیشن ہوئی ہے وہ ایز ایٹ ایز آف سنگ کے نام پہ ہے ہم تو سپریم کورٹ بار کو صرف اس میں سے چار ہزار کنال کا اپنی ملکیت بھی دینا چاہتے ہیں اور وہ کلیر کر کے دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے باقی وہ آف سنگ سے بات کریں کہ اس چار ہزار کنال کا انہوں نے کیا کرنا ہے ہوسن انتھارٹی سے ہوسن انتھارٹی سے اگر کمرچل بیچ کری ان کی سوزائیٹی کو ڈویرپ کرنا ہے تو وہ آف سنگ کا کام ہے وہ نہ تو امارہ کام ہے نہ باہر کا کام ہے باہر کا کام ہے زمین کلیر کر کے آف سنگ کے انڈ او ارکار دینی آگے آف سنگ نے اسے ڈبلیٹمنٹ کرنا ہے اور آف سنگ نہیں آگے جو پروجیکٹ ہے اس کو چلانا ہے حاجہ صاحب جو خبابر خلجی صاحب ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب وہ لوگ وہ کہتے ہیں ہم تین چار سال پہلے وہاں پہ گئے تو کسی کسی زمین پہ موضوع تمہ کی پہ قبضہ نہیں تھا لیکن اب آٹھ سو کنال پہ مختلف تعمیرات ہو چکی ہوئی ہیں جس میں یہ آف سنگ اتھارٹی والے بھی واردات کرتے ہیں کہ جی وہ بلڈ اپ پراپرٹی کی مادمیں بعد میں وہ اپنے ہی ان کے بندے ہوتے ہیں جن سے یہ مکانات بنواتے ہیں پھر ان کو پیسے دیتے ہیں یہ اور وہ پیسے بھی واپس ہی نہیں کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن بابر خلجی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ قلب حسن شاہ صاحب کے بندے ہیں تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ واقعی وہ قلب حسن شاہ صاحب کے بندے ہیں دیکھیں جی سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم قلب حسن شاہ صاحب کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں وہ ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں اور میں آج آپ کو تھوڑا سا تفصیل میں لے جانا چاہتا ہوں جس وقت کنرانی صاحب کا دور گیا تو قلب حسن شاہ صاحب آئے ہم بڑے خوش ہوئے کہ علاقے کے لوگ ہیں ہم ان کے مرید بھی ہیں ان کے باپ دادا کو مانے والے بھی ہیں ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ انصاف ہوگا تو جب ہم شاہ صاحب کے پاس گئے بڑے خوشی سے ان کے گھر گئے تو شاہ صاحب نے بٹھا کے یہ کہا دیکھیں آپ کا کیس سپریم کورڈ میں چار رہا ہے میں وکلا کا نمہندہ ہوں وکلا کے ووٹ لے کے آیا ہوں میں وکلا سے غداری نہیں کر سکتا آپ کی ایک میری گرنٹی ہے کہ میرے دور میں نہ آپ پہ افیار ہوگی نہ آپ کی زمین پہ قبضہ ہوگا سپریم کورڈ کا فیصلہ آنے دو پھر آپ کے ساتھ میرے پہ بیٹھ کے ہم کوئی فیصلہ کریں گے اور آپ بلکل اپنے گھروں میں سو جائیں بلکل اتمنیان کی نیند سو جائیں میں وہ کام نہیں کروں گا جو آپ کے ساتھ کنرانی صاحب کرتے رہے ہیں تو جب سپریم کورڈ کا فیصلہ آ گیا کیس ریمانڈ بھی ہو گیا ریمانڈ ہو گیا ریمانڈ ہو گیا تو میں قلب حسن شاہ صاحب کے پاس ہم سارے گئے گاؤں کے لوگ گئے کہ شاہ صاحب اب تو کیس کا فیصلہ بھی آ گیا ہے انہوں نے کہا دیکھو میرے دس دن رہ گئے ہیں باقی جب نئی کبینہ آ جاتی ہے الیکشن ہونے والے ہیں آپ دیکھیں جب نئی کبینہ کوئی آ جاتی ہے تو انشاءاللہ میز پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ ہم جو بھی معاملات ہوئے اتاہ کر لیں گے تو نئی کبینہ میں افریضی صاحب آ گئے انہوں نے افریضی صاحب سے بات کی اس میں جج صاحب سے بات ہوئی ایک اتنے باعثت جج صاحب اتنے آنس جج صاحب جنہوں نے ساری زندگی ان کے اوپر کسی نے کیچر نہیں اچھالا اور کسی نے کوئی بات نہیں کی اور آج بھی ہمارا ایمان کہتا ہے کہ وہ ایک سچے انسان ہے اور انصاف پرس انسان ہے جو سپروازیر کمیٹی کے چیرمین بنے ہیں تو انہوں نے انصاف کو بلایا افسر والوں کو بھی بلایا اور بار والوں کو بھی بلایا انہوں نے یہ کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ نہ مالکان سے زیادتی ہو اور نہ بار کے کسی آدمی سے زیادتی ہو جتنے آپ کے ممران ہیں جنہوں نے پیسے جمع کرار رکھیں ان کو پلارٹ بھی مل جائیں مالکان بھی خوش ہوں اور چونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی ایسا افسیٹ ہو جس سے ہماری بھی بار کی بھی اور سب کی بدنامی ہو تو انہوں نے ایک نیک اقدام کیا بار کو پلارٹ دینے کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور جب کمیٹی بنی تو انہوں نے سب سے پہلی بات ہوں میں خلجی صاحب کی اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں چودری نظیر اینڈ کو لینڈ پروائیڈر ہی نہیں ہے وہ موریاں کے نمبردار ہیں موزا موریاں کے وہ رہنے والے ہیں ان کی فیملی کی زمین ہے وہ ذاتی مالک ہیں اور جدی زمین ہے جس کے یہ سارے ثبوت میں لے کے آیا ہوں پٹواری کی تصدیق کے ساتھ وہ کتنی کتنی زمین کے چودری نظیر صاحب مالک ہیں یہ بیٹھے ہوئے اگر خلجی صاحب کہتے ہیں وہ مالک نہیں ہیں اگر وہ مالک نہیں ہیں تو مالک وہاں گونے خلجی صاحب ہیں امان اللہ کنرانی صاحب ہیں اگر سپریم کورڈ نے یہ ڈیسیجن دے دیا جب وہ کل کہہ رہتے زمین تو ہمیں مل گئے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ خدا کے بندے ساکب نصار صاحب جب تھے اس وقت بھی آپ کو عبضہ کرنے گئے تھے جس ٹائم وہ خوصہ صاحب آئے اس ٹائم بھی آپ کا عبضہ کرنے گئے تھے اچھا خواجہ صاحب وہ چونکہ بڑے سینئر وکیل ہیں ہمارے بزرگ بھی ہیں بڑے بھائی ہیں آپ بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں میں تو اس تنازے میں نہیں پڑنا چاہتا کہ انہوں نے کیا کہا جو کہا ہم نے منوان اس میں بالکل ایک لفظ بھی ہم نے جو ہے اس کو نہیں ہٹایا اور سب کا سب جو ہے ہم نے جاری کر دیا آپ بھی جو کہتے ہیں ہم جاری کر دیتے ہیں اور مجھے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو الزامات انہوں نے لگا ہے مجھے تو صرف آپ یہ بتائیں چونکہ وکلا جو ہیں وہ مجھے بھی فون کرتے ہیں کہ جی نئی بات کیا حالانکہ میں تو ان کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ویڈیو دیکھ لیں جو نئی بات ہے اب یہ جو نئی جو آپ بتا رہے ہیں جو قبضہ دیریا آپ نے اس میں بھی تو کمرشل ایریا ہوگا نا وہاں مارکیٹس اور دکانے بنیں گی وہ کس کی وکلا کی ہوگی یا وہاں پہ وہ آکشن کی جائیں گی دیکھیں جی یہ بار والوں کا فیصلہ تو اپنی جگہ ہے لیکن میں اتنا جانتا ہوں جو اس میٹم میں فیصلہ ہوا تھا کہ جو ہمارا کمرشل ہوگا جو کمرشل ہمیں نہیں مل رہا نہ ہم کمرشل کے دعوے دار ہیں ٹھیک ہے ہمیں ایک پلات بھی کمرشل نہیں ملے گا صحیح کمرشل انہوں نے کہا تھا یہ ہم نے سیل کرنے سیل کر کے اس کا ڈولمنٹ چارجز تاکہ وکلا پہ بوجھ نہ پڑے یہ بار والوں کا اپنا فیصلہ ہے اور یہی جو ہمارے درمیان فیصلہ ہوا ہے یہ سپروازیر کی میٹی میں گیا جس میں سپروازیر کی میٹی نے اوکے کیا اور جرسٹ صاحب کو بتایا گیا کہ ہمارے درمیان یہ مائدہ ہو گیا ہے اور انہوں نے ہمیں دو زار کنال زمین لینڈ شیرنگ میں دینی ہے جس میں ہم نے بار والوں کو سپریم کورٹ بار کو کل پانچ سو کنال پانچ سو چالیس کنال زمین کے کاغذات فردات ہم نے فرام کر دیا ہے جو چودری نظیر احمد چوان کے ذاتی نام پہ ہے دیکھیں شیرنگ میں وہی بندہ جائے گا جس کی ذاتی زمین ہے اب ایک آدمی دو کنال کا مالک ہے اسے چار کنال کا اسے ایک پلار تو نہیں مل سکتا چار کنال کے بدلے میں ایک پلار مل رہا ہے تو دو زار کنال جو زمین اس میں شیرنگ میں ہے وہ چودری نظیر احمد چوان کے ذاتی فیملی کی زمین ہے اس کے یہ کاغذات ہے جو میں ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھنے یعنی کل آپ نے ٹوٹل دو زار کنال زمین سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سپرد کی ہے اس میں سے پانچ سو چالیس کنال جو ہے وہ نظیر چوان صاحب کی تھی آپ یہی کہہ رہے ہیں نہیں اس میں پانچ سو چالیس کنال نہیں اس کے علاوہ دو زار کنال جو زمین دی ہے اس میں تقریباً ساڑھے تین سو کنال زمین چودری نظیر احمد چوان کی ہے چودری نظیر احمد چوان کی زیادہ زمین جو شیرنگ میں جائے گی جو دو زار کنال کی ہم شیرنگ میں زمین دے رہے ہیں یہ دو زار کنال سے علاوہ پانچ سو چالیس کنال شیرنگ کے زمین دے جیسے وہ پٹواری تصدیق کرتا جائے گا آپ سنگا یہ قبضہ ہم ان کے انڈور کر دیں گے ہم نے کل بھی آفر کی ہے افریدی صاحب کو کہ سر یہ جو الزامات ہم پہ آ رہے ہیں ان سے ہماری جان چھڑا یہ قبضہ چار زار کنال کام سے لے لیں تاکہ یہ جتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں جتنے پروپگنڈے ہو رہے ہیں جتنے یہ لوگوں کو کم از کم یہ جھوٹے پروپگنڈے کرنے کا موقع تو نہ فرام ہو یہ تو دیکھیں نا خاجہ صاحب یہ پروپگنڈے تو نہیں ختم ہو سکتے یہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی چونکہ جائسہ بھی ایک انسان ہے پھر سپروائزری کمیٹی بھی انسانوں پہ مشتمل ہے پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بابر خلجی صاحب وہ بھی انسان ہیں ان کے اپنے تحفظات ہیں تو یہ معاملہ تو انسانوں نے ہی ختم کرنا ہے تو وہ جہاں جس طرف اکثریت ہوگی جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کل آپ نے بریفنگ دی ہے سپریم کورڈ بار اسوسییشن کو تو کل جو آپ کی بریفنگ تھی اس میں فائنلی حتمی فیصلے کیا ہوئے ہیں اس میں جو حتمی فیصلے ہوئے ہیں جی انہوں نے کہا کہ آپ جتنے جلدی ہم نے کہا جی ہماری آپ تو کہتے ہیں جتنے جلدی آپ ہمیں زمین ہم نے کہا جی تو آج ہی ہم آفر کرتے ہیں آپ جائیں چارزار اکتاریس سو کنال کا قبضہ لے لیں باقی جو بابر خلجی صاحب نے کہا کہ انہوں نے سلنڈر کیا سلنڈر انہوں نے کیا انہوں نے تو اپنا حصہ اس کی وجہ کہ چھ سات سے آف سنگھ اور ان کے درمیان ایک مستہ چار رہا تھا تو یہ مل کے تو کسی پیج پہ کٹھے ہوئی نہیں رہے تھے تو باہر والوں نے ان سے یہ کہا جائیں صاحب کو کہا کہ جناب یہ آپ اس میں ساری زندگی لڑتے رہے ہیں جگڑتے رہے ہیں کیس کرتے رہے ہیں ہم جو ملکان ہیں ہم ملکان سے اپنی جو دو زار پلات مارا ہے وہی زمین ہم لے کے ہم اپنا تو کمس کم کام شروع کریں تاکہ ہمارے ممران کو پلات مل سکیں دیکھیں جی جیسے سید قلب حسین شاہ صاحب کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں جو پروپگنڈا کیا جا رہا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی مرونے منت ہے یہ فیصلہ بھی انہوں نے کرایا ہے آج کل کریڈر تو لینے کے لیے امان اللہ کنرانی صاحب اور بہت سارے صدور ہیں جو کہتے ہیں ہمارے حقیقت یہ نہیں ہے یہ جتنی محنت کی ہم تک محنت کی کہ قلب حسین شاہ صاحب نے کی ہے اور جس دن فیصلہ بھی ہوا انہوں نے کہا دیکھیں میں بکلا سے غطاری نہیں کر سکتا اور آپ سے زیادتی بھی نہیں کر سکتا ان کی آنسٹ ہونے کا آج انہیں صلاح مل رہا ہے ہم اس چیز پر بہت دکھ ہو رہا ہے اور اگر قلب حسین شاہ صاحب نہ ہوتے تو شاید یہ مسئلہ بیس سال اور بھی حال نہ ہوتا اور میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں قلب حسین سید قلب حسین شاہ صاحب یا جو اس وقت موجودہ بار کی کمیٹی ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آج بھی خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ کسی نے ہم سے نہ پلات کا مطالبہ کیا ہے نہ وہ ہم سے کوئی لینڈ شیئرک مان رہے ہیں نہ وہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں اور نہ ہی کوئی ہم سے پیسے لے رہا ہے تو قلب حسین شاہ صاحب پہ تو ویسے بھی اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے وہ دس بھوکوں کو کھلا کے رات کو سوتے ہیں تو وہ کسی سے پیسے لینے والے نہیں اسلامباد پورا ان کو جانتا ہے بہت شکریہ جناب خواجہ بشیر صاحب ناظرین آپ خواجہ بشیر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے تو ہمارا چونکہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ ہم سب کا موقف دیتے ہیں آپ نے بابر خیلجی صاحب کا موقف بھی سنا خواجہ بشیر صاحب جو لینڈ ڈریکٹر ہیں اس پراجیکٹ کے آپ نے ان کا موقف بھی سنا تو اس ہمارے فورم کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جن بھکلا کے اترازات تھے جیسا کہ محترم جناب حشمت حبیب صاحب پھر جناب بابر خواجہ بشیر صاحب نے اترازات اٹھائے اور ان کا بھرپور جواب دیا جناب خواجہ بشیر صاحب نے اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو کوئی اتراز ہو تو ہم حاضر ہیں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے آ کے یہاں پہ بات کر سکتے ہیں جہاں تک بات ہے کہ جسٹن مقبول باکر صاحب کے حوالے سے کہ اگر کوئی الزام تراشی کی جائے یا باقی جو سپروائزری کمیٹی ہے وہ ان پہ الزام ہم نے نہیں کیونکہ بابر خیلجی صاحب نے لگایا تھا اور خواجہ بشیر صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے تو مزید بھی ہمارے وکلا بھائی اگر کوئی بات کرنا چاہے تو ہم حاضر ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ